موسیقی السلام علیکم ابرار شیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ روز میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو کہ وٹس ایپ سے متعلق تھی اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یو اے ای میں جو ہمارے بھائی بھین موجود ہیں ان کے لیے وٹس ایپ کے علاوہ دیگر کونسی اپلیکیشنز جو ہیں وہ موجود ہیں یا کونسی اپلیکیشنز وہ استعمال کر سکتے ہیں اس ویڈیو کا مجھے کافی پالیٹیو فیڈ بیک آیا اور بہت سے لوگوں نے کچھ اضافی یا زمنی سوالات بھی پوچھے میں کوشش کروں گا مختصر ترین دورانیے میں آپ کو بتا سکوں کہ آخر کار ہوا کیا ہے کہ وٹس ایپ کو لوگوں نے بڑی تعداد میں خیر بات کہنا شروع کر دیا یا اسے چھٹکارہ حاصل کرنا شروع کر دیا ہے اصل صورتحال یہ ہے کہ وٹس ایپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک اپلیکیشن ہے جس کے ذریعے ہم میسجنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ فائلز شیئر کرتے ہیں وائس میسجز بھیجتے ہیں وائس کالز کر سکتے ہیں آڈیو کالز کر سکتے ہیں یعنی ویڈیو کالز کر سکتے ہیں الگرس کے اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم استعمال کرنے کے عادی ہو چکے ہیں اب اچانک ایسا کیا ہوا کہ پاکستانیوں کی اکثریت اب وٹس ایپ سے اپنی جان چھڑا رہی ہے اور میں نے دکھا ہے کہ گزشتہ دو یا چار روز کے اندر میرے اپنے درجلوں دوست اہباب ایسے ہیں میرے کولیگز ہیں میرے گروپ میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وٹس ایپ کی بجائے دیگر اپلیکیشن کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اب وٹس ایپ لوگ یہ سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ وٹس ایپ ایک خطرناک اپلیکیشن کیوں بن گئی ہے اس حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس کے ذریعے آڈیو ویڈیو کالز تو ہوتی ہیں اس کے ذریعے آپ کوئی بھی ٹیکسٹ میسج بھیج سکتے ہیں اس کے ذریعے آپ کوئی بھی فائل بھیج سکتے ہیں کوئی تصویر بھیج سکتے ہیں کسی ویڈیو میسج کو شیئر کر سکتے ہیں اس طرح کی بے شمار اور اپلیکیشنز بھی ہیں جس طرح گزشتہ روز میں نے چار اپلیکیشنز کا ذکر کیا لیکن آج میں ان چار اپلیکیشنز کا ذکر نہیں کروں گا وہ تو آپ کی مرضی ہے جس اپلیکیشن کو آپ بہتر سمجھیں آپ اس کو اپنا سکتے ہیں جس طرح سکائپ کے بعد زوم آیا ہے اسی طرح جی میل کا ہینگاؤٹس ہے مختلف اپلیکیشنز ہیں کیک ہے سنیپ چیٹ ہے وائبر ہے اور جس طرح میں نے کل ذکر کیا تھا ٹیلیگرام ہے سگنل ہے وی چیٹ ہے بے شمار اب وڈس اپ نے کیا کیا وڈس اپ نے الہاق کر لیا اس سے پہلے بھی تھا لیکن اب انہوں نے ایک پرائیویسی کی یعنی آپ کی جو نجی زندگی کے حوالے سے جو معلومات ہیں اس حوالے سے انہوں نے الہاق کیا فیس بک کے ساتھ اب آپ سوچے ہوں گے کہ کیوں کیا ظاہر ہے پیسوں کے لیے زیادہ پیسہ زیادہ سرمایہ کمانے کے لیے فیس بک کے ساتھ جو ان کا معایدہ ہوا اس کے تحت اب یہ ویٹس اپ کے جتنے بھی جو کہ کروڑوں نہیں عربوں میں جو یوزرز ہیں پوری دنیا میں ویٹس اپ اب ان کی تمام تفصیلات یعنی ٹیلی فون نمبر ان فیس بک کے ساتھ شیئر کرے گی اور جو تفصیلات ہیں یا معلومات ہیں وہ شیئر کرے گی بلکہ اگر آپ ان کے وہ معایدے میں جائیں تو آپ کے کانٹیکٹ گروپ میں آپ کے کانٹیکٹس میں جتنے بھی لوگ ہیں عزیز رشتہ دار دوست کولیگز کوئی بھی اسی طرح جو آپ کی گروپ میں جو لوگ ہیں وہ جو جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ فیس بک کے ساتھ شیئر ہوگی یعنی اب آپ یہ سمجھتے تھے پہلے کہ ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک دو درمیان دو اشخاص کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے وہ وڈس ایپ کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں ہوتی جو میسیجز ایکسچینج ہوتے ہیں وہ وڈس ایپ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہوتا اب ایسا نہیں ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں اگر آپ میں اگر ایک فائل اپنے کسی دوست کو بھیجواتا ہوں تو اب ضروری نہیں کہ وہ وڈس ایپ تک محدود رہے وڈس ایپ اس کو فیس بک کے ساتھ بھی شیئر کر سکتا ہے اور میری جو معلومات ہیں چاہے وہ کتنی خفیہ معلومات کیوں نہ ہو یا کتنی عام معلومات کیوں نہ ہو آپ کوئی بینک کی کوئی تفصیلات جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ خفیہ نہیں رہے گا اگر آپ اپنا شنافتی کارڈ کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ خفیہ نہیں رہے گا اگر آپ اپنا پاسپورٹ کسی کو بھیجوانا چاہتے ہیں پاسپورٹ کی کاپی وہ خفیہ نہیں رہے گی یہ ساری معلومات آپ فیس بک کے پاس چلی جائیں گے اور فیس بک اس کے ساتھ کیا کرے گا اب میں تھوڑا سا میں آپ کو اس میں یہ بھی بتا دوں آج کل بہت سے لوگ جو ای ویزے کے لیے ایجنٹس کے ذریعے اپلائے کرتے ہیں وہ اپنے ورڈ سیپ پر اپنا پاسپورٹ کی اپنے پاسپورٹ پر اپنے موبائل پر اپنے پاسپورٹ کی کاپی بنا کر اس کی تصویر لے کر وہ فارورڈ کر دیتے ہیں اب وہ جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں یہ فیس بک کے پاس چلی جائیں گے یہ فیس بک کیا کرے گا فیس بک اس تمام تفصیلات کا انیلیسز کرے گا اس ڈیٹے کو انیلائز کرے گا کہ اس شخص کی عمر کتنی ہے اس کے انٹرس کیا ہیں اس کے بچے کتنے ہیں اس کی شادی ہو چکی ہے نہیں ہو چکی اس کو کمپیوٹرز کا شوق ہے اس کو موبائلز کا شوق ہے اس کو کوئی بھی آپ کی ضرورت کی یہ اس کی ضرورت کی چیزیں کیا ہیں اس کے مہانہ اخراجات کیا ہیں اس کی آمدن کتنی ہے یہ کتنا کتنے پیسے کمپیوٹر پر خرچ کر سکتا ہے کتنے لباس پر خرچ کر سکتا ہے کتنے جوتوں پر خرچ کر سکتا ہے الغرز اس طرح کی بے شمار معلومات جو ہیں جو اب تک آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی نجی معلومات ہیں یا آپ تک کی محدود ہیں یا وٹس ایپ تک محدود ہیں یا آپ کی کسی دوست کوئی بھی آپ کا کوئی دوست ہو سکتا ہے ایوہ آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ اگر کوئی چیٹ کرتے ہیں اپنی کسی گرڈ فرنڈ کے ساتھ چیٹ کرتے ہیں اپنے کسی اور دوست کے ساتھ عزیز کے ساتھ وہ ساری چیزیں اب فیس بک کے ڈیٹا میں چلی جائیں گی آپ نے اپنی چیٹ میں مثال کے طور پر میں اپنے کسی دوست سے کہتا ہوں یو اے میں یا امریکہ میں یا کینیڈا میں کہ جی مجھے میرے لیے یار دیکھو یہ فلان کیمرہ اس کی قیمت کیا ہے فلان موبائل کی قیمت کیا ہے مجھے کیمرے کی فلان بیٹری چاہیے اس ساری معلومات فیس بک کے پاس چلی جائیں گے اور فیس بک دیکھے گا انلائز کرے گا یہ پاکستان میں ان دنوں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے لوگ کس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں خریدنا چاہتے ہیں پرکھنا چاہتے ہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ اس چیز پہ پھر وہ آپ کے جو فیس بک پہ اس طرح کے ایڈوٹیٹمنٹس آئیں گے ورس ایپ کے ذریعے آپ کے اوپر اچانک ایک ابھی آپ نے ایک چیز سامنے آ جائے گی ایک ایڈ سامنے آ جائے گا اس طرح آپ کلک کریں گے پھر آگے بڑھ جائیں گے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو لوگوں کے پاس انڈرائیڈ فون ہے بعض اوقات اگر آپ کسی اپنے انڈرائیڈ فون آن کر کے یہ آپ آزما کے دیکھ لیں آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ بات کریں کہ یار آج کل پی ایس فور پلے سکیشن فور آیا ہوا ہے میں وہ خریبنا چاہتا ہوں یا آج کل یہ جو آج کل یہ جو کپ ہیں مجھے ایک مگ چاہیے ایک کپ چاہیے جس میں جلدی چاہے یا کافی تھنٹی نہ ہو تو آپ یقین کریں کہ دس پندرہ منٹ کے بعد نہیں تو آدھے گھنٹے کے بعد آپ کے موبائل فون پر آپ کے جو لیپ ٹاپ ہے یہ جو بھی ہے اس پر اس کپ کے اشتہارات آنا شروع ہو جائیں گے جس چیز کا آپ ذکر کریں گے اپنے کسی دوست کے ساتھ یا وائس چیٹ پر آپ گفتگو کریں گے یا آپ کہیں گے مجھے یہ فلان چیز پسند آ گئی ہے اس چیز کے اشتہارات آنے شروع ہو جائیں گے اگر آپ کہیں گے مجھے یہ جیکٹ لینی ہے تو آپ کو جیکٹ کے اشتہارات آنے شروع ہو جائیں گے اس لحاظ سے یہ تو صرف میں آپ کو اشتہار بازی کے حوالے سے یا ایڈویٹیزمنٹ کے حوالے سے یا ان کی ایڈویٹائزنگ پالیسی کے حوالے سے بتا رہوں لیکن اس کے علاوہ آپ کی جتنی بینک ڈیٹیلز ہیں آپ کے جتنے بچے ہیں آپ کے فرندان آپ کے تمام قواعف جو ہیں جو اور کسی کو معلوم نہیں ہوں گے وہ اب وٹس ایپ کے ذریعے فیس بک کو بھی پتا چل جائیں گے اور فیس بک ان کو اپنے مفاد اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے گا اور ایک لحاظ سے آپ کو آپ کے ذہن کو آپ کے تمام چیزوں کو ایک لحاظ سے غلام یا کیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اب وٹس ایپ کو خطرناک اپلیکیشن سمجھتے ہوئے اس سے جان چھڑا رہے ہیں مجھے امیر ہے آپ کو آپ کے سوالات کا جواب مل گیا ہوگا فیلال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ